اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین ابتداء اس پاک پروردگار عالم کے نام سے کہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے وہ پروردگار کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور جس کی رحمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے وہ پروردگار کہ جو اللہ قلع شائن پر یہ ہے جو ہٹوڑے دل کا سہارہ ہے اور اس کے بعد ہمارا درود اور سلام ہوں ان انوارے مقدسہ پر کہ جن پر خود اللہ درود بیشتا ہے اس کے سرشتے درود بیشتے ہیں اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی ان پر درود اور سلام دیجے کرو کیا کہنا آل محمد کے گھرانے کا کیا کہنا ان انوارے مقدسہ کا کہ وہ نور کا مرکز ہے وہ جہاں جہاں پہنچے جہاں جہاں ان کے قدم پہنچے وہ جگہ نور کا مرکز بنتی چلیا گئی یہ مکہ میں آئے تو مکرمہ بن گیا یہ مدینے میں پہنچے تو منورہ ہو گیا یہ نجف میں آئے تو اشرف ہو گیا یہ کربلا میں پہنچے تو مولا بن گیا یہ کازمین میں آئے تو شریفین بن گیا یہ مشہد میں پہنچے تو مقدس بن گیا اسلام علیکم محترم ناظرین میں سیدہ فرحہ زیدی ڈینمارک سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں رنوان حسین اور کربلا کے نام سے سب سے پہلے میں پیام ٹی وی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی انہوں نے مجھے یہ عزاز بخشا کہ میں پھر ان کے پلیٹ فارم پر آؤں اور ذکرِ حسینی کر سکتا ہوں میں آپ سب کے لئے بہت دعا گو ہوں خراجِ تحسن پیش کرتا ہوں التجاہ ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے پروردگارِ عالم سے کہ پروردگار تجھے واسطہ چہردِ معصومین علیہ السلام کا کہ تُو ان نوجوانوں کو آباد و سلامت رکھتا پرِ الٰہ تُو ان کے توفیقات نزا کو فرماؤں یہ ہمارے دین کا سرمایہ ہے انہیں اپنے زمان میں رکھ ان کے مقاصد کو پائے تقبیل تک پہنچا انہیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ اور یہ اسی طریقے سے دین کی خدمت کرتے رہیں دین کی خدمت کرتے رہیں پیغامِ حسینی کو گھر گھر پہنچاتے رہیں آپ سب کو سلامت رکھیں اور اپنے اپنے موضوع کی طرف پر لڑتی ہوں کربلا اور حسین نہیں مانوں کہ حسین کا کربلا سے کیا رشتہ ہے یا کربلا کا حسین سے کیا رشتہ ہے یہ حسین بڑا عجیب نام ہے کونسی ایسی پروردگارِ عالم میں اس نام میں خاصیت رکھتی ہے کہ ادھر نامِ حسین آتا ہے ادھر آنکھوں سے عشقوں کا دریہ جاری ہو جاتا ہے یہ خاصیت نامِ حسین کی دل میں محبتِ حسین تو بسا کے لیے کہ حسین ہے کیا بڑا ہم پڑھتے کے لکھا جاتا ہے جو حقیقت ہے کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو کہیں لکھا جاتا ہے سجدوں کی سرزمین ہے تو قیموں کا آسمان ہے یہ حسین یہ چند جملے جسے ہیں میرے مولا کی تعریف کے لیے نامکمل ہے ہم کیا ان کا ذکر کریں اس شہزادے کا کہ جس کا ذکر تو رسولِ خدا کرتے نظر آئے ان کے تعریف جنا میں فاطمہ زہرہ کرتے نظر آئے ان کے تعریف ملائکہ کرتے نظر آئے وہ میرے مولا وہ میرے آخواہ حسین ابن علی کہ جس کے گہوارے سے پروردگار فرشتوں کو شفاہ دے دے وہ حسین ابن علی کیا کہا تھا فطرس نے کہ جب آسمان کی بلندیوں پر پہنچا اور بالوں پر واپس مل گئے یہ تو کہا تھا کہ بخشے ہیں پر مجھے رخی انوار جلی نے بخشے ہیں پر مجھے رخی انوار جلی نے انہیں کا اذن دیا ہے اڑانوں کے ولی نے اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سے کہاں ہے آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے کہ وہ حسین کہ جس کی وجہ سے فرشتے آپس میں ایک دوسرے کا سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے مگر عجیب بات ہے کہ جس وقت زہرہ کے گھر یہ قرآن اترا جس وقت فرشتے یہ کہہ کر زمین تر آئے کہ زہرہ کے گھر قرآن اترا ہے ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں آئیے شہزادہ آہوش زہرہ میں آیا تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے پوچھا تھا بابا اس وقت رونے کا سبب کیا ہے تو کہا بیٹا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ تیرے سلال کو کربلا کے بند میں شہید کر دیا جائے گا تو مات ہی اگدم تڑپ کر کہا بابا اس وقت آپ کہاں ہوں گے کہا بیٹا میں اس وقت نہیں ہوں گا کہا بابا علیہ مرتضی کہاں ہوں گے کہا کہ بیٹا وہ بھی نہیں ہوں گے پھر گھبرا کے زہرہ کہتی ہے بابا اس وقت میں کہاں ہوں گی تو کہا کہ بیٹا زہرہ تم بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گی پھر بی بی آج سے پوچھتی ہے بابا حسن تو ہوں گے تو کہا نہیں بیٹا اس وقت حسن بھی موجود نہیں ہوں گی تو کہا تا زہرہ جنابی فاطمہ زہرہ نے کہ بابا میرے لال کو کون ماتم کرے گا کون میرے ملال کو روئے گا تو کہا تا کہ بیٹا پر وزگار ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تیرے جوانوں کو جس کی عورتیں تمہاری عورتوں کو جس کے بچے تمہارے بچوں کو اور جس کے بڑے تمہارے بڑھوں کو رہیں گے روئیں گے یہ ہے حسین کے نام کے اس بات فقط ہم نہیں گریہ نہیں کیا حسین علیہ السلام کا ہے فرشتوں کا گریہ ثابت ہے ولادت امام حسین علیہ السلام کا ہے کیا میں اپنے مولا کی شان بہان کروں اب میں ذرا کربلا کی جانب چلتی ہوں کہ یہ کربلا کیسی زمین ہے کیا سرزمین ہے یہ کربلا کیا امام حسین سے پہلے بھی سرزمین پر کوئی آیا ہے یا فقط امام حسین اور کربلا کا ایک خاص یا مخصوص رشتہ ہے ناظرین کرام یہ کربلا شروعی سے مصیبت کے دہوارہ رہی ہے جو پیغمبر بھی سرزمین پر آیا ہے اس کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جس وقت جناب آدم سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے اور چلتے چلتے وہ مختل حسین کی جانب پہنچے تو ان کو ٹھوکر لگی ایک پتھر سے اور وہ زمین پر گر گئے اور ان کے بیشانی سے خون جاری ہو گیا ادھر خون کا جاری ہونا تھا کہ ایک دم التجا کو ہاتھ اٹھائیں اور کہا بارے الہا کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے استقفار پڑنا شروع کیا تو آواز آئی کہ اے آدم تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے ان نے کوئی گناہ نہیں کیا اس سرزمین پر تمہارا فرزن شہید کیا جائے گا اور یہ خون اس لئے جاری ہوا ہے تاکہ تم اس کے درد کو محسوس کر سکو تو پوچھے بارے الہا کون سا میرا فرزن تو کہا کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کے بیٹے ان کے نواس حسین ابن علی کو اس زمین پر تین لن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا بس جناب آدم نے گریہ کیا اور کہا کہ بارے الہا قاتل کون ہوگا تو کہا یزید مالا ہوں اس پر جناب آدم نے لانت بھیجی اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار گزر رہے تھے اور جب گھوڑا کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا تو ایک دم گر گیا ہے اور جناب ابراہیم بھی گر پڑے بشانی سے خون جاری ہوا فوراً التجا کر بیٹھے استغاثہ بلند کی استغفار کیا کہ بارے الہا یہ خون کیسا یہ تکلیف کیسی یہ مصیبت کیسی تو کہا کہ ابراہیم یہ مصیبت نہیں ہے یہ کوئی تکلیف نہیں ہے اسی سرزمین پر تمہارے بیٹے کو شہید کیا جائے گا اس کا خون جاری ہوگا اس سرزمین پر جو تمہیں بتایا گیا ہے تو پھر پوچھا بارے الہا کون سا میرا فرزن کہا زہرہ کا بیٹا علی مرتضہ کا بیٹا جناب ابراہیم نے گریا کرنا شروع کیا کہا بارے الہا میرے اس شہزادے کا قاتل کون ہوگا کہا یزید ہوگا سب سے زیادہ لعنت اس پر بھیجی جائے گی کہا اچھا بارے الہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے لعنت بھیجی میرے مولا اور آقا پر گریہ کیا اسی طریقے سے زیادہ اسماعیل علیہ السلام چروعہ اپنے ہیوانوں کو چراتے تھے ایک دن ایک چروعہ نے آکے کہا کہ آپ کے جانور جو نہرے فراز سے پانی پیتے ہیں کچھ دنوں سے پانی نہیں پی رہے ہیں جناب اسماعیل نے اللہ سے پوچھا کہ اے بارے الہا کیا وجہ ہے کہ یہ جانور آج کل پانی نہیں پی رہے ہیں یہ ہیوان تو کہا کہ اسماعیل تم خود ان ہیوانوں سے دریافت کرو جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے جانوروں کے پاس گئے ہیوانوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم چند دنوں سے پانی نہیں پی رہے ہو تو انہیں فسی کلام کیا خدا گوئے ہوئے اور کہا کہ ہم کیسے پانی پی لیں یہاں سے ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ سرزمین پر آپ کے بیٹے کو اس کے کنبے سمیت شہید کر دیا جائے گا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپتے رہیں گے اللہ تش اللہ تش کی صدایں بلند ہوں گی مگر کوئی ان کو پانی نہیں دے گا اتنا سننا تھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام پڑھ گئے کہا ماللہ میرا وہ مظلوم بیٹا کون ہوگا کون ایسا لائین ہوگا جو اس پر ظلم جفا کرے گا کہا ہے اے اسماعیل تمہارا فرزن ہوگا حسین ابن علی تمہارے نبی کا نام محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے جناب اسماعیل نے گریہ کیا پروردگاہ نے کہا کہ اس کے دشمنوں پر اسے قاتلوں پر نامت بھی جو اسی طریقہ سے اللہ امام مجلسی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں سوار اپنی سواری سے گزر رہی تھے جس وقت وہ دشت کربلا میں پہنچے دشنے نیوان میں پہنچے تو ان کی سواری ہوا کے گرد چکر کاتنے لگی اور ایسی فسی اتنے چکر کاتے تین بار چکر کاتے کہ اب لگا کہ وہ زمین پر گر پڑیں گے اور جب جرا تھم گئے اور وہ اپنی سواری سے اُترے دنوں نے پوچھا کہ کیا بجا ہے ہوا سے کہ اس جگہ پر میری سواری کو چکر دیا گیا میں مصیبت میں فس گیا میں طوفان میں فس گیا تو کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں آپ کے پیارے کو قتل کیا جائے گا اس کو زبھر کیا جائے گا اس کے گلے پر کن خنجر چلایا جائے گا جانبا سلیمان نبی تڑب کے کہا پروردگار سے کہ بارے الہا میرا وہ کون سا فرزند ہوگا کہا کہ سلیمان وہ محمد مصطفیٰ کا نوازہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا علی مرتضی کا بیٹا حسین ابن علی ہوگا جانبا سلیمان نے گریہ کیا گریہ بلند ہوا وہ کہا کہ بارے الہا اس کا قاتل کون ہوگا کہا کہ اس کا قاتل وہ شخص ہے جس پر کائنات کا زرہ زرہ لانت بیشتی ہے بس جانبا سلیمان نبی نے گریہ کیا لانت بھیجی اسی طریقہ سے جانبا موسیٰ علیہ السلام اپنے وسیع یوشی بن نون کے ساتھ بیابانوں کا سفر کر رہے تھے سفر کرتے کرتے وہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے ادھر ان کا کربلا کے میدان میں پہنچنا تھا کہ ان کا جوتے کا تسمہ کھلا اور تین پہلوں والا تیر ان کے پیر میں پیوست ہو گیا ادھر وہ تیر پیوست ہوا ادھر ان کے پاؤں سے پھون جاری ہو گیا انہوں نے جتجا کی بارے الہا یہ کسی گناہ کی سزا ملی ہے کیوں بارے الہا میں اس تکلیف میں مبتلا ہوا ہوں آواز غیب آئی کہے موسیٰ یہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اس سرزمین پر تمہارے پیارے کو شہید کیا جائے گا بے غسل و کفن تین دن تمہارے پیارے کا لاش سرزمین پر پڑا رہے گا بڑا غریب ہوگا تمہارا بیٹا جس کو کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا کوئی اس کو کفن دینے والا جزید ملعون پر لانت بھیجی اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ جس وقت وہ میدانِ کربلا میں پہنچے تو ایک شیر نے ان کا رستہ رکھ لیا جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ کیوں رستہ رکھا گیا ہے ہمارا تو وہ فسی زبان میں عرض کرتا ہے کہ نبی اللہ یہ دشتِ بیان وہ ہے کہ جہاں نبی کے نواسے کو شہید کیا جائے گا اور میں اس وقت تک آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ ان کے قاتلوں پر لانت نہیں بھیجیں گے تو بس جناب عیسیٰ علیہ السلام نے لانت بھیجی حسین علیہ السلام پر گریہ کیا اور وہ وقت آیا کہ شیر نے ان کو رستہ دیا تو دیکھیں ناظرینِ کرام یہ تو انبیاء ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہر دفعہ سرزمینِ کربلا نے پکار کے کہا کہ جلدی گزرو یہاں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مصیبت میں مقتلا ہو جاؤ ہر نبی کربلا کے سرزمین پر آکر پریشان رہا ہے مگر اب وہ کہ جو فقرِ انبیاء ہے جو فقرِ آدم ہے جو فقرِ ابراہیم ہے جو فقرِ اسماعیل ہے جو فقرِ یاکوب ہے جو تمام انبیاء جس پر فقر کرتے ہیں حسین ابن علیہ آج دو محرم ہیں آج وہ قافلہ جو اٹھائیس رجب کو مدینے سے چلا تھا اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر رستے کے گرم و سرد برداشت کرتے کرتے رستے کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے آج واردِ کربلا ہوں گیا اور جب امام کربلا پہنچے تو امام کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا امام نے پوچھا کہ کیوں نہیں آگے بڑھتے مگر سواری نے بڑھنے سے انکار دیا مولا نے وہاں والوں کو جمع کیا اور جب لوگ آگئے تو مولا نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں مولا آپ یہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں تو کربلا اور امام حسین کے درمیان ایک مقالمہ ہوا جسے محسن اپنے کی شاز لکھا کہ میرے مولا و آقا کہتے ہیں کہ تجھ پر میرا سلام ہوئے دشت بے گیا تجھ پر میرا سلام ہوئے دشت بے گیا میری محبتوں کی عقیدت وصول کر آیا ہوں رفعتوں کی تمنہ لیے ہوئے میرا خلوص میری دعائیں قبول کر اب کربلا کہتی ہے اے اجنبی تھہر مجھے اتنی دعا نہ دے اے اجنبی تھہر مجھے اتنی دعا نہ دے پہلے بھی میری پہلے بھی میری خاک نبیوں سے شرم سار میری حدو سے جلد گزر جا با احتیاط میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار میں نے مولا کہتے ہیں تیرے اجاڑپن کا میرے پاس ہے علاج تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں میں نے تو بشپنے میں فرشتوں کو پر دیئے اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں کربلا میرا یہ مشورہ ہے کہ میرا یہ مشورہ ہے مسافر پلٹ ہی جا شاید تجھے خبر نہیں ہے میرے جنون کی گرمی سے جام بلب ہے تیرے قاف لے کے لو لیکن میری رگوں میں ضرورت ہے خون کی حسین علیہ السلام اے نینوہ اداس نہ ہوں حوصلہ نہ ہار اے نینوہ اداس نہ ہوں حوصلہ نہ ہار لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی میں خود اجڑ کے تجھے تجھ کو بساؤں گا اس طرح تیری سہر بنے گی میری شام زندگی کربلا آئے تھے لوگ مجھ کو بسانے کے شوق میں ایک پل میں سب کی صبر کے ساغل چھلک گئے تو تازہ دم سہی مگر اتنا خیال رکھ میری اداسیوں سے پیمبر بھی تک گئے حسین وہ لوگ انبیاء تھے مگر میں امام ہوں ممکن نہیں دیر کے بدلے شنید ہوں تجھ کو سوارنے کی تمنہ بھی ہے زد بھی ہے اب تے یہ ہو چکا ہے کہ میں تجھے خرید ہوں تربلا ہر چند لا علاج ہیں میری اداسیاں لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے نسقے سے بھی درست صحیح خواہش جا بجا میں کیا کروں کہ میں کیا کروں کہ تو کوئی زہرہ کا لال ہے حسین آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے گستاخیا نہ کر شہ مشرق خیام لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام خیام اتنا بھڑک رہی ہے تو سن میں حسین ہوں یہ وہ حسین جو نہ بس سکا نبیوں سے کبھی اس دشت کو مولا کر دیا حسین نے ہمیں مولا تربلا پہنچ پہ آج قیمے نصب ہو گئے کربلا میں کربلا کہ جس نے کسی نبی کو کبھی ہاں بسنی نہیں دیا آج کربلا جا کے دیکھیں کہ کیا شان ہے کربلا کی حسین ابن علی نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا اپنے بچے اپنے جوان حتی کہ زینب کا پردادین پر قربان کر دیا مگر آج کربلا آباد ہے موجزہ ہے کربلا ابھی سوچا کہ کربلا کیا ہے کربلا جسے حسین نے زندہ جاوید کر دیا کربلا آباد ہے وہاں میرا مولا کس شان سے بیٹھا ہے کہ آؤ ہم دینے والے ہیں میرے حسین سب کے لئے کھلا ہے سب کے لئے در حسین کھلا ہے کہ کوئی بھی جائے کوئی بھی پہنچے میرا مولا واپس خالی ہاتھ اس کو واپس نہیں لوٹا تھا یہ موجزہ ہے کربلا تو کربلا کی خاک میں خون ہے حسین کا کربلا کی خاک میں خون ہے حسین کا کربلا کی خاک وہ خاک ہے جسے خاک شفا بنا دیا حسین نے اسے بڑا اور کیا موجزہ ہونا وہ خاک جو کبھی فقط قدموں تلے رونی جاتی تھی آج اس خاک کو خاک شفا بنا دیا اس کو چونتے ہیں کیونکہ اس میں میرے مولا حسین کا خون شامل ہے اس میں علی اکبر کا خون شامل ہے اس میں اٹھارہ بنی حاشم کا خون شامل ہے اس میں حسین کے جانسار ساتھیوں کا خون شامل ہے دیکھیں آج یہی کربلا ہمیں درس دے رہی ہے کیا پیغام دے رہی ہے کربلا کہ کیا حسین کا مقصد تھا کیا حسین کا مقصد ہے کہ حسین نے جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر رہے خدا میں قربان کر دیا مگر ان کی حمد اور استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا ان کی صبر میں کوئی فرق نہیں آیا کہ دینِ خدا بچ جائے حسین کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے مگر نامِ خدا بچ جائے اور آج جو جگہ جگہ یہ ازانیں ہیں جگہ جگہ جو نامِ اللہ لیا جا رہا ہے یہ فقط حسین ابن علی کی قربانی کا صفقہ ہے ازانِ اس بات کی گواہی ہے جگہ جگہ ازانِ اس بات کی گواہی ہے کہ حسین ابن علی آپ نے اپنا خون دے کر اللہ کے دین کو بچا لیا اور اللہ نے بھی کیا وعدہ نے پایا کہ نامِ حسین کو بلند کر دیا کتنی صدیاں گزر گئیں مگر یہ نامِ حسین کوئی روک نہیں پایا اور آج آپ آج کے زمانے میں دیکھیں کہ جگہ جگہ ذکرِ حسین ہو رہا ہے جگہ جگہ یہ ازا خانے سجے ہوئے ہیں جگہ جگہ حسین کی مجلسیں ہو رہی ہیں حسین کو تو فقط تین دن پانی نہیں دیا گیا آج آکے دیکھیں کہ حسین کے نام پر پانی کی سبیلیں لگنی ہیں حسین کا علی ازغر جو فقط چند بونوں کے خاطر ظالم نے اس کو تیرِ ستم کا نشانہ بنا ڈالا آج علی ازغر کے نام پر کس قدر پانی کی سبیلیں لگنی ہیں جگہ جگہ دمک کی سبیلیں لگنی ہیں یہ درسِ کربلا نہیں تو اور کیا ہے یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ذکرِ حسین جتنا مٹانا چاہاں اتنا ہی بلند ہو رہا ہے کبھی نہیں مٹ سکتا یہ نام کیونکہ اس کی حفاظت کبھی نہیں مٹ سکتا یہ نام کیونکہ آج بھی حسین کا وارث پر تے غیب نہیں ہے جو حفاظت کر رہا ہے خود پرورتگار ذکر کی حفاظت کر رہا ہے تو بس اب آپ سب سے اجازت چاہوں گی اس یقین کے ساتھ کہ پرورتگار آپ سب کا حامی و مددگار اور دعا کریں تمام حیلشیانِ حیدرِ کردار کے لئے ایک ایک ماتمدار اور ازردار کے لئے کہ مولا ان سب کو سلامت رکھیں ان کی حفاظت فرمائیں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مجلسِ حسین برپا ہو رہی ہے جہاں جہاں علم برامد ہو رہے ہیں جہاں جہاں جلوس نکل رہے ہیں ان سب پر جنابِ فاطمہ اپنی چادر کا سایا رکھیں اللہ میں ابو الفرزِ عباس کی سائے میں رہیں سب اور میں پھر دوبارہ فیام ٹی وی کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی خدا و اندہ آپ کو سلامت رکھیں آپ اسی طریقے سے یہ کوششیں کرتے رہیں پرورتگار آپ کو آپ کی مقاصد میں کامیاب کریں پرورتگارِ عالم سے دعا ہے کہ کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے دشمنانِ اہلِ بیت کو نسو نابود فرما اے بارِ الٰہ تُسے دعا کرتے ہیں کہ امام حسین کے قاتلوں پر ان کے بچوں کے قاتلوں پر ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت بھیج ہم ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جنابِ فاطمہ کے قاتلوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں پرورتگار سب تحفاظت فرمائیں آپ سب کا حامی و مددگار اللہم صلی علیہ محمد و عجل فرجہ محبا زندگی محبا زندگی سب تحفظ